امریکی قید میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بیس سال بعد اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی 31 مئی 2023 کو فوزیہ صدیقی کی بیس سال بعد امریکہ میں فورٹ ورٹ شہر میں واقع وفاقی جیل میں قید ان کی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی امریکہ میں قید تین بچوں کی مان ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو اپنے اپنوں سے جدائی کے بیس سال بعد آخر کار ملاقات کا موقع دے ہی دیا گیا کے ساتھ وکیل کلائف سمیت اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے ڈاکٹر آفیا صدیقی ایک پاکستانی شہری اور نیورو سائنٹسٹ ہیں جو سن دو ہزار تین سے امریکہ میں قید ہے فورٹ ورڈ جیل امریکہ کی بدنام زمانہ یا بدنام ترین جیلوں میں سے گئے جسے جہنم کا گڑھا بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی مارچ دو ہزار تین میں کراسی سے لا پتا ہوئی تھی انہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں دو ہزار دس میں امریکہ میں چھاسی سال قید کی سزا سنائی گئی تھی ڈاکٹر آفیا پر مقدمی کا فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا تھا کہ امریکی شہریوں پر قاتلانہ حملے کی ترتیب بار سزا بیس سال امریکی عملداروں اور اہلکاروں پر حملے کی سزا بیس سال امریکی حکومت اور فوج کے اہلکاروں پر ہتھیار سے حملے کی سزا بیس سال متشدد جرم کرنے کے دوران اسلحے سے فائر کرنے کی سزا امریکی امریکی فوج اور حکومت کے ہر اہلکار پر حملے کی حملے کی یعنی ہر شخص کے لیے علیدہ سزا آٹھ سال یعنی چوبیس سال برطانوی اخبار ڈی گارڈین کی جانب سے خلیج گوانتا نامو کے حراستی مرکز کی شائع کردہ خفیہ دستاویزات گوانتا نامو فائلز کے مطابق آفیا صدیقی نے امریکہ میں دھماکہ خیز بابات سمگل کرنے کی کوشش اور القاعدہ کو بائیولوجیکل ہتھیار بنا کر دینے کی پیشکش کی تھی پہلی ملاقات کا دورانیہ دھائی گھنٹے تھا ڈاکٹر فوزیا کو اس بات کی اجازت پی نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر آفیا کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکے وکیل کلائف سمیتھ کے مطابق ڈاکٹر آفیا نے انہیں بتایا کہ وہ یہ جانا چاہتی ہیں کہ آیا ان کا نوزاہدہ بیٹا سلیوان اس وقت ہلاک ہوا تھا جب انہیں اغوا کیا گیا ان کے مطابق آفیا اور فوزیا نے اپنے بچپن کی ایک نظم بھی پڑھی بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ جیل کی عذیت سے دکھی اور خوف زدہ تھی سینیٹر مشتاک نے آفیا صدیقی کے ساتھ ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ جیل میں ہونے والی تین گھنٹے کی ملاقات اور گفتگو مکمل ریکارڈ ہو رہی تھی سن دوہزار بائیس میں ایک قیدی عورت نے ڈاکٹر آفیا پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا حملے سے ڈاکٹر آفیا کی آنکھوں کے گرد نشان بن گئے اور ان کی بائیں آنکھ کے نیچے تین انچ کا چوٹ کا نشان بنا امریکہ نے جولائی دوہزار ساتھ میں ان کی افانستان سے احراست کو ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر آفیا نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کی کوشش کی ایف بی آئے اور نیو یارک کے پولیس کمیشنر ریمنٹ کیلی کی طرف سے آفیا صدیقی کی خلاف مقدمے میں جاری کیے جانے والے ایک پیان کے مطابق ڈاکٹر آفیا کو افانستان میں غزنی کے صوبے سے گرفتار کیا گیا دوہزار آٹھ میں ڈاکٹر آفیا صدیقی نے امریکہ میں پاکستانی سینٹرز کے ایک وفد سے ملاقات میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ لائے جانے سے قبل انہیں افانستان میں بھگرام کی امریکی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا مشاہد حسین سید اس ملاقات میں شامل تھے جنہوں نے بعد میں میڈیا کو آگاہ کیا کہ ان کو ڈاکٹر آفیا صدیقی نے بتایا کہ ان کو اسلام آباد سے اغواہ کیا گیا اور ان کو بہوشی کے انجیکشن لگائے گئے مشاہد حسین سید نے کہا تھا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کے مطابق جب ان کو ہوش آیا تو وہ بھگرام جیل میں قید تھی ڈاکٹر آفیا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ القاعدہ کے سرکردہ رانوما خالد شیخ محمد کے بھتیجے کی اہلیہ ہیں یہاں اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی سمیت ایک پاکستانی بزنس مین سیف اللہ پراچہ اور ایک پاکستانی ماجد خان پر امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے الزامات لگائے گئے ان تمام افراد کو امریکہ نے گرفتار بھی کیا لیکن سیف اللہ پراچہ کو حال ہی میں بیس سال قید کے بعد رہا کر دیا گیا تھا اسی طرح ماجد خان کو بھی رواسال امریکہ نے رہا کر دیا ہے یاد رہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی نے امریکہ کی دو یونیورسٹی سے حیاتیات اور نیورو سائنس میں ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں جبکہ وہ انیس سو اکیانوے اور جون دو ہزار دو کے درمیان امریکہ میں مقیم رہی انہوں نے خود پر آئیت الزامات کی تردید کرتے ہوئے ہتھیار پکڑنے یا اسلحے کے استعمال سے واقعیت رکھنے سے انکار کیا تھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے صدیقی کو امریکہ میں ہونے والی سزا ماس امریکی فوجیوں پر حملے کے الزامات کے تحت دی گئی بائی لارجکل ویپنز، دھماغہ خیز بواد اور دہشت گرد حملوں کے الزامات کے تحت کوئی سزا دی ہی نہیں گئی کیونکہ یہ سب صرف الزامات اور مغربی ممالک کا پروپیکنڈا ہے اسی طرح ڈاکٹر آفیا صدیقی کو ایک دہشت گرد کے طور پر بدنام کیا گیا تاہم امریکی آج تک ایسی کسی بھی شدت پسندانہ کاروائی میں آفیا کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈاکٹر آفیا امریکی قید سے رہائی اور واپسی کی ترخواست زیر سمات ہے